ہلو دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو آج کل ہم سبھی موبائل سے بہت جنے ہوئے ہیں تو ہم سبھی موبائل کا استعمال خوب کرتے ہیں دوستو بے غیر موبائل کا تھوڑا سمیں بھی بیٹا پانا مشکل ہو جاتا ہے دوستو آپ نے کبھی اس پہ گوھر کیا ہے کہ ہمارے موبائل کے سیم کا جو نمبر ہوتا ہے وہ دس ہی انگ کا کیوں ہوتا ہے وہ نو آٹھ انگ کا کیوں نہیں ہوتا تو چاہیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے پیچھے کے راج کو بتاتے ہیں دوستو دوہزار تین تک موبائل انگوں کی سنکھیاں نو ہوا کرتی تھی مگر دوہزار تین کے بعد اسے بدل کر دس انگ کر دیا گیا دوستو ایسا کیوں کیا گیا اس کے پیچھے کے راج کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کے ان تک بنے رہے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکائب کیجئے تاکہ اور بھی اسی طریقے کا انفارمیٹی ویڈیو آپ کو ملتا رہے مان لیجی اگر ہم سبھی کا موبائل نمبر ایک ڈیزٹ کا ہوتا تو میکسیمم دس نمبر ہی بن پاتے یعنی زیرو سے نو تک یعنی دس لوگوں کو ہی وہ نمبر مل پاتا اگر ہم سبھی کا موبائل نمبر دو انکوں کا ہوتا تو زیرو سے لے کر نینانبے تک ہی نمبر بن پاتے یعنی صرف سو لوگوں کو ہی موبائل نمبر مل پاتا اسی لیے دوہزار تین میں بھارت کی بڑھتی ہوئی آبادی کو دیکھ کر نو انکوں کے موبائل نمبر کو بدل کر دس انک کر دیا گیا کیونکہ نو انک کے موبائل نمبر ہونے سے بھارت میں کیول ایک سو نو کرون لوگوں کو ہی موبائل نمبر دیا جا سکتا تھا ابھی بھارت میں موبائل نمبر کی سنکھیا دس ڈیزٹ ہے دوستو دس ڈیزٹ کے نمبر ہونے سے کل ایک ہزار کرون اور الگ الگ نمبروں کو بنایا جا سکتا جو کی بھارت کی آبادی کے لیے پریابت ہے اسی لیے بھارت میں موبائل نمبروں کی سنکھیا دس کر دی گئی امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا دوستو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں